خواتین و حضرات بلا شبہ مسلم تاریخ کا یہ علمیہ ہے کہ مسلمان اپنے دورے انہتاق میں اسی مرض میں مبتلا ہوئے جس میں ان سے قبل بعض دوسری مذہبی جماعتیں مبتلا ہو چکی تھی لیکن دوسری جماعتوں کا فکری جمعود و تعطل میں مبتلا ہونا حیرت انگیز نہیں تھا کیونکہ بقول رسل ان کے مذہبی صحیفوں میں ایک لفظ بھی ذہانت کی تاریخ میں نہیں ملتا رسل کا کہنا ہے کہ so far as I can remember there is not one word in the gospel in praise of intelligence اس کے برعکس قرآن حکیم میں اقل، ذہانت، تدبر اور تفکر پر بار بار زور دیا جاتا ہے میرے اگلے مقالنگار جناب ڈاکٹر جوید اقبال کا تعلق اسی مقتبہ فکر سے ہے جو اقل ذہانت، تدبر اور تفکر کو اور نہ بچونا بنائے ہوئے ہیں ان کا موضوع اقبال اور فلاہی ریاست کا تصور وہ موضوع ہے جس پر ہمیں چودہ اگس انیس سو سنتالیس کے فوراں بعد ہی گوھر کرنا چاہیے تھا تاکہ ہم جدید اسلامی ریاست کو قائم کر کے اس کے سیاسی اور تحزیبی ارتقاء کے لیے راہ ہموار کر سکتے اقبال نے تحریک پاکستان کو فکری اور جذباتی بنیادیں فراہم کی تھی لیکن قیام پاکستان کے بعد ہمیں تعمیر مملکت کے لیے فکر اقبال کو نئے سیرے سے تلاش کرنے کی ضرورت تھی مگر ایسا نہ ہوا اور آج بھی ہم رہ گم کردہ مسافر کی طرح پریشان کھڑے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ آنے والے زمانے کے لیے ہم مسائل پر اثر نوغور کریں اور اس کی دعوت دے رہا ہوں آج کے انتہائی موزز میں مان دانشوروں کے دانشور جناب جسٹس ریٹائیڈ داکٹر جوید اقبال کو دراصل میں تو اس قرص کے لیے آیا تھا یہ میری کیوراسٹی تھی کہ گجرات یونیورسٹی کیسے ہو سکتی میرا اپنا خیال تھا کہ یونیورسٹی تو پنجاب ہی کی ہے گجرات کی یونیورسٹی کیسے ہو سکتی یہ تو بڑا بیک ورڈ سا آئی ریا ہے تو جیسے کہتے ہیں انگریزی میں کیوراسٹی کل دے کیٹ but i can assure you this cat was elevated and is very impressed گجرات جیسے شہر میں ایسی یونیورسٹی اور اس قسم کی نئی یونیورسٹی اور ڈاکٹر نظام سے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ میں تو اپنی ذہن میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں یہاں پہنچوں گا اور خدا کا شکر ہے کہ میں آ گیا ہوں اور میں واقعی بہت impress ہوا ہوں آپ سب سے خاص طور پر ڈاکٹر صاحب سے اور ان کے سارے جو رفقائے کار ہیں کہ انہوں نے مجھے اس یہ دعوت دی کہ میں آپ کے اس حمیرار میں شریک ہو سکوں دراصل میں اپنی جگہ پہ سوچ رہا تھا اور میرا موضوع بھی یہی تھا کہ علامہ کے کون سے کام ہیں جو ادھورے رہ گئے ہیں جو وہ کرنا چاہتے تھے مگر نہیں کر پائے کیونکہ زندگی موت نے وفاد ان کو موقع نہیں دیا تو ان میں سے کچھ تو ایسے کام ہیں جو کہہ لیجئے لیٹری قسم کے تھے عدبی یا شائری کے میدان میں آتے ہیں مثلا ایک تو نظیر نیازی کے جو ان کے ساتھ تعلقات تھے ان کے مطالق وہ خود لکھتے ہیں کہ علامہ حادثہ کربلا کے مطالق ہمر کی طرح لکھنا چاہتے تھے جیسے ہمر نے اوڈرے سے لکھا ہوا ہے اسی طرح یہ حادثہ کربلا کے مطالق مصنوی لکھنا چاہتے تھے جو نن کر سکے نامکمل کر سکے دوسری چیز جو وہ کرنا چاہتے تھے اسی میدان میں شائری کے میدان میں وہ تھا کہ جاوید نامے میں کچھ اور ارواحہ کا اضافہ کرنا چاہتے تھے علامہ کی دو کتب ہیں جن کے مطالق میں سمجھتا ہوں کہ اب تک صحیح طور پر ان کو سمجھا نہیں کیا ایک تو جاوید نامہ ہے جو کہ فارسی کی کتاب ہے اور اس میں سب سے زیادہ ہم جو شیر میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں چونکہ آپ کا تعلق گجرات یونیورسٹی سے ہے اور وہ شیر ہے جس وقت جاوید نامے کا جو آخری حصہ ہے اس میں اقبال خدا کے حضور میں پیش ہوتے ہیں اور بڑی گستاخانہ گفتگو خدا کے ساتھ کرتے ہیں تو خدا سے کہلواتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے کہلواتے ہیں کہ جو مسلمان کریٹیو نہیں اپنی سوچ میں انویٹیو نہیں وہ مسلمان ہی نہیں وہ کافر اور زندیق ہے یہ خدا کہہ رہا ہے اور ساتھ ان کو کہتا ہے کہ اس شخص نے اس مسلمان نے جو کریٹیو نہیں انویٹیو نہیں اس نے میرے جمال سے اپنا نصیب حاصل نہیں کیا کہ خدا کے جمال خدا کے حسن سے اپنا حصہ نہیں لیا تو معتوب کرتے ہیں کہ جتنی دیر آپ انویٹیو یا کریٹیو نہ ہو آپ مسلمان ہی نہیں اچھا یہ جو تھنکنگ ہے میں سمجھتا ہوں it is very radical جہاں تک ہماری انویٹیو کو چاہیئے کہ اس پر غور کریں کہ ہم نے انویٹیو ہونا ہے کریٹیو ہونا ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں آپ مسلمان ہی نہیں اگر اس طرح اگر اقبالین thinking کو accept کیا جائے otherwise تو یہ ساری کفریات اور کہا گیا ہے آپ کو پتا ہے یہ reconstruction lectures کے متعلق اس سیمنار ہوا حریاد میں اس پر یہ ہول کیا گیا ہے کہ اس میں سائے کفریات کے اور کچھ نہیں اور مسلمانوں کو اس کتاب کا متعلق نہیں کرنا چاہیے یہ ہے view point جنرلی سپکی اور یہ اقبال جو چاہ رہے تھے مثلا بعض چیزیں جنہوں نے مثلا ایک اور باتیں جو کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ قرآن as I understand it یہ کتاب لکھنا چاہتے اچھا یہ ان کا خط ہے صوفی طبسم کے نام جس میں لکھا ہوا ہے کہ میں یہ کتاب میری یہ خواہش ہے کہ یہ کتاب بھی لکھوں آپ کو شاید علم ہو کہ کس طرح اقبال believe کرتے تھے کہ science اور مذہب ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور وہ genuinely قرآن مجید سے ان کی آیات سے یہ serial time اور durational time کو انہوں نے establish کیا ہوا ہے کہ کس طرح کلمت البسر میں بھی اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے اور کس طرح چھے دن اور اس کے بعد عرش پر بیٹھ گئے کس طرح اس نے serial time اور durational time کی جو discoveries ہیں ان کے متعلق قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی یہ جو قرآن پر وہ لکھنا چاہتے تھے کتاب اور جو مکمل نہیں ہو سکی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لکھ پاتے تو وہ بھی عجیب و غریب چیز ہوتی کم از کم اس ملک کے لئے لیکن ان چیزوں کے علاوہ جو وہ نہیں کام کر سکے وہ دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ اشتحاد کی ارتقاء کے متعلق کتاب لکھنا چاہتے تھے یہ نماب بپال سے ان کا وعدہ تھا جو نہیں ہو سکا اس کے کچھ پوائنٹس بھی لکھے گئے جو میم شین نے تحریر کیے تھے میرا خال ہے آپ کے پاس وہ ہیں ایک بال اکیڈمی میں اس کے سائنابسس لیکن وہ کتاب نہیں لکھی جا سکی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فریضہ ادا کرنا اس لئے ضروری ہے پاکستان بن جانے کے بعد کیونکہ پاکستان خود اشتحادی کریئیشن ہے یہ تقلیدی اسلام کی بنیاد پر نہیں وجود میں آیا تقلیدی اسلام کی بنیاد پر ہم نے دو تحریکیں یہاں پر چلائی تھی ایک تو وہابی تحریک جسے مجاہدین کی تحریک کہا جاتا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے سید آمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید وہ تحریک کا میں ذکر کر رہا ہوں اور یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے برے سغیر میں دو ہی راستے ہیں یا اشتہاد کرو یا حجرت کر جاؤ حجرت ہو نہیں سکتی تھی اشتہاد کیا گیا اس میں بہت بری طرح ناکام ہوئے ہم ایک سا سال ہندووں سے پیچھے ہٹ گئے راجہ رامون رائے نے جو کچھ اچیف کیا وہ اس کے اسی نوے سال بعد سرسید احمد خان نے وہ اچیف کیا جس کا سمر آپ ہیں جو بیٹھے ہوئے یہ سرسید کی وجہ سے اور سرسید کا یہ قول ہے اقبال سے پیشتر کہ اگر مسلمانوں نے تقلید کو نہ چھوڑا تو برے صغیر میں سے مسلمانوں کا نام و نشان اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اقبال کا یہ قول ہے کہ اگر تقلید صحیح رویہ ہوتا یہ فارسی کا شعر ہے ان کا کہ اگر تقلید کرنا صحیح رویہ ہوتا تو رسول اللہ اپنے اباؤ اجاد کی تقلید کرتے اسلام نہ لاتے یعنی اسلام کا لانا ہی ایک اشتہادی ایک تو اب اشتہاد کا ذکر تو اس کے متعلق سوہیل صاحب نے آپ کے سامنے اپنی تغریق زیادہ ڈیٹیل بیان کی ہیں اقبال کا مقصد جو اشتہاد کے متعلق لینے تھا آپ شاید اس بات کا علم ہو کہ سوہیل نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اقبال کا جو تصور ختم نبوت وہ تو انہوں نے اس کا جو کہہ لیجئے کانٹروورشل ایسپیکٹ ہے جو آپ اس میں تضادات ہیں ان کا ذکر کیا کہ آمدی اور مسلم جو بھی فرقہ واریت میں یہ بحث تھی لیکن اقبال کا اس کا ایک فلسافک انیلیسز بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن اس وقت نازل ہوا جب مسلمانوں جب کہ انسانوں کی اقل استقرائی اتنی میچور ہو چکی تھی ان کا شعور اتنا میچور ہو چکا تھا کہ ہمیں پرانے سہاروں کی ضرورت نہیں رہی تھی سہارے کیا تھے نبی سہارے کیا تھے مذہبی پیشوہ سہارے کیا تھے بادشاہ وہ کہتے تھے کہ ان سہاروں کی جب ضرورت نہیں رہی تھی انسانیت کو جب اس کی اقل خود اس کا شعور جو ہے وہ اتنا بارغ ہو چکا تھا کہ وہ خود وحی کو انٹرپیٹ کر سکتا تھا اس لئے اور نبی نے نہیں آنا آپ نے خود اس کو انٹرپیٹ کرنا ہے وہ صرف اشتہاد کے ذریعے ہو متعلق تو یقینی عمر ہے کہ اگر یہ کام ہو جاتا اور یہ کام شاید ایک شخص کا نہیں تھا اقبال فرماتے ہیں ان کی بہت ساری دوسری تحریریں بھی نصری تحریریں جو ہیں ان میں ذکر کرتے ہیں کہ جو اشتہادات ماضی میں کیے گئے وہ اپنے آقات میں درست تھے لیکن آج کے زمانے کے کرنا ہمیں باقی ہے کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ اشتہادی سوچ کا نتیجہ ہے یہ concept of muslim nationalism یہ امتظا ہے سیکلرزم کا اور اسلام کے ساتھ یہ ہم نے کہہ لیجئے اسلام کیا ہے ایک western concept کو nationalism actually is secular it's based on same territory same language and same culture اور same color it's not based on the same spiritual aspiration یہ innovation ہے آپ کی آپ نے western concept کو لے اسلام کیا ہے مسلم nation what is مسلم nation قائد اعظم کیا کہتے تھے یہ مسلم آرہے nation آرہی ہے ملک بعد میں لیا جا رہا ہے ہوم لینڈ بعد میں حاصل کیا جا رہا ہے territorial comes afterwards پہلے تو nation is اور یہ سارا تصور ہی اجتہادی سوچ ہے تبی تو علماء جو دیوبند تھے وہ اس کے مخالف تھے اور جب خطبہ الاباد دیا گیا تو جو کانگریسی مسلمان تھے انہوں ساروں نے کیا کہا غزل پڑ دی ہے کہ اقبال نے الاباد میں غزل پڑ دی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اقلادہ مسلم ریاست کا وجود اس کو وجود میں لائے جائے اب حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کا وجود میں آنا ہی اجتہادی سوچ ہے اور اس کو چلا سکنے کے لیے بھی اجتہادی سوچ کی ضرور ہے اس پر تو بحث کی گجائش ہی نہیں اب میں آتا ہوں اور ایک مسئلہ جو النامہ اقبال کے نزدیک انہوں نے کام چھوڑ دیا وہ نہیں ہو سکا کیونکہ زندگی نے وفا نہیں کی وہ تھا کہ ان کے نزدیک وہ یقین رکھتے تھے کہ قرآن میں ایک ویلفیر سٹیٹ کا تصور اور اس زمن میں ان کا یقین اتنا واسق تھا اور اس کی ضرورت نیچرلی پاکستان کے لئے لازمی تھی اور میں آپ کو ایک اقتباس پڑھتا ہوں خط جو قائد اعظم کے نام اللہمہ نے لکھا اپنی موت سے کوئی گیارہ ماہ پیش سر اور یہ قائد اعظم نہیں خطوط اقبال شائع کیے ہوئے ہیں اپنے دباجے کے ساتھ اگر آپ کو موقع ملے کبھی پڑھنے کا شاید آپ کی لائی ریم ہوں وہ خطوط کا مجموعہ محمد اشرف نے وہ چھاپا تھا ارجنلی وہ انگریزی کے خطوط ہیں میں صرف آپ کے سامنے اقتباس پڑھتا ہوں اس قط میں سے جس قائد اعظم کو علامہ اقبال لکھتے ہیں اور اس کے بات فرماتے ہیں اور پھر آگے دیکھیں فرماتے ہیں ہائپیلی لیے ایسی سلوشن ان انفرسمن افرمات افرمات الیوان اسلام اور ایسی فتر دیویل ایسی ایسی لیت ایسی ایسی موڈر ایسی کی لیت مین ایسی بیلیت 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 ایسی بیلیت ایسی ایسی سٹیٹ اقبال سوشلزم کے یا کومنزم کے اتنی خلاف تھے جتنے وہ کپیلزم کے خلاف تھے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک تصور تھا کہ اسلام میں قرآن میں ایک ویل فیر سٹیٹ کا تصور موجود ہے یہ اس کا بیسز اقبال کہ کہاں سی آیا یہ کس طرح اس کو جنہ کو لکھ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کے دون آج ایل کبال ایل تحسنی اسلام law جب ایل کم دون کنی سیستم ایل ایل پیستم ایل قدید ایل ایل رہی ویل سبسستن سکر ک拾ب ویل انفروس مانی ویل ایل شریعت دنی ایل 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 نشتی لتر honest conviction for many years and I still believe this to be the only way to solve the problem of bread for Muslims for Islam the acceptance of social democracy in some suitable form and consistent with the legal principles of Islam is not a revolution but a return to the original purity of Islam but as I have said above in order to make it possible for Muslim India to solve these problems it is necessary to redistribute the country don't you think that the time of such a demand has already arrived perhaps this is the best reply you can give to the atheistic socialism of Pandit Nairou یہ خط ہے اور یہ خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ایک concept تھا کہ قرآنک welfare state قرآن کے نقطہ نگاہ کے مطابق کیا ہے اس کے مطالق میں اپنی طور پر کچھ سوچ رہا تھا کہ کچھ تھوڑا سا وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے کہ تاریخی نقطہ نگاہ سے اسلام کے روٹس جو ہیں یعنی ایکنومک ٹرمز میں سوچا جائے تو کیا تھے یہ مرکن ٹائل سوسائیٹی تھی آپ کو شاید اس بات کا احساس ہے کہ یہ اسلام کا طلب کسی سلط میں فیوڈلزم کے ساتھ نہیں تھا تو مرکن ٹائل تو بزنسمن تھے یہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول جس نے اسلام شروع کیا اور اسلام کو قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ملازم تھے خدیجہ کے یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں سارا کانسپ جو موریلیٹی کا ہے وہ بھی ٹریڈ کو سمجھتے ہیں کہ یہی ایتھیکلی بہترین پروفیشن ہے which you can adopt منافع کمانا ٹریڈ کرنا بسنس کرنا nothing to do with feudalism یہ ہماری سوسائیٹی ابتدا میں اسی طرح شروع ہوئی اور اسی سبب ہمارے لاؤ میں جو کانسپ ہے مال کا اس میں لینڈ پروپٹی یا لینڈ کا as opposed to wealth فرق نہیں یعنی مطلب ہے مال means your لینڈ پروپٹی plus your wealth جو دولت یا پیسہ آپ کے پاس ایک ہمارے ہاں امنی بس تیرم ہے کانون میں اسلامی کانون میں مال means لینڈ as well as your money کٹھا ہے اس کی ایک ہی تیرم ہے اور یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ فیوڈلزم کا تو کانسپ ہی نہیں تھا اسلام میں اچھا اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ تجارتی معاشرہ تھا market economy تھی اور market economy جو ہے وہ capital کے بغیر چلی نہیں سکتی capital کے معاملے میں ربعہ جو ہے وہ قرآن میں منع تھی تو پھر کیا کیا آپ نے ہیلے بنائے ہماری فقہ میں ہیلے کا تصور ہیلہ میں نے بہانہ ہوتا ہے آپ سود نہیں لے سکتے ربعہ نہیں لے سکتے مگر آپ نے طریقے وضع کیے کتنے سارے طریقے وضع کیے جس میں ربعہ کا انسیڈنٹ نہ ہو لیکن آپ نے کرس لے لیا ہے اور اس پر منافع دے رہے ہیں یہ ناصر خسرو گیروی صدی میں تحریر کرتے ہیں کہ اسفحان میں منی ایکسچینج کے جس میں یہ انسیڈنٹ ربعہ کا نہیں ہوتا تھا دیکن اس قسم کی ڈیوائس تھیں دو سو ایسے کاروباری عدارے تھے جو لین دین کرتے جس میں ربعہ کو آوائیڈ کر کے ہیلے کے ذریعے وہی طریقہ کار کر لیتے اس کی ایک مثال سیل with میں آپ کو ایک لاکھ میں بیج دیتا ہوں اور ساتھ اس کے یہ شرط لکھ دیتا ہوں کہ سال کے بعد میں آپ کو دو لاکھ دے کے یہ زمین واپس لے لوں گا اچھا اب جو دوسرا لاکھ ہے اس کی قیمت کے اوپر وہ کیا ہے وہ منافع ہے وہ ربعہ نہیں سو اس طرح کی ڈیوائسز مسلمانوں نے نکالیں ربعہ کو آوائیڈ کرنے کے لئے اسی بنا پر مارکٹ اکانومی کی گروت کے لئے اقبال جیسے شخص اور شبلی یہ فرماتے ہیں کہ بینک کا سود ربعہ نہیں یہ منافع ہے آپ نے یہاں آپ کی اس ملک میں کئی دفعہ شریعت کوٹ نے شریعت کوٹ کے سامنے یہ مسئلہ لایا گیا ہے کہ بینک کا سود یا جو بھی اور قوانین ہیں سود کے متعلق they should be abolished کیونکہ یہ اسلام کے خلاف یہ ربعہ ہے ہر دفعہ بینک کے سود کے متعلق مثال دے رہا ہوں ہمارے شریعت کوٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ یہ ربعہ ہے سپریم کورٹ کے سیریعت بینک کے جام نے اس وقت کیس گیا تو انہوں نے ججمن کو سسپینڈ کر دیا اب جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے دس سال ہو گئے ہیں یہ ہمارے اس وقت سوئین کو جائج رہا ہوں تو دو دفعہ یہ کیس آیا ہے ہم نے ججمن کو سسپینڈ کر کے گورمنٹ وہ لگنے ہی نہیں دے رہی کیس کی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم منافقانہ طریق سے اسلام کو ہم نے قبول کر رکھا ہے اور جو اصلی مسئلہ ہے اس کی طرف ہم نہیں آتے اب جو بھی یہ مسئلہ ہے اس پر نہ اقبال کو کنسیڈر کیا گیا ہے کیوں یہ کہتے ہیں کہ بینک کے سود میں وہ پوزیشن نہیں تو نیچرلی اس کو ربا کہنا جو ہے وہ وقت کی ضرورت کے مطابق اس کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی مارکٹ اکانومی کس طرح چل سکتی ہے تو اب اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کے مطالق میں یہی دیکھ رہا تھا کہ یہ جو پرانے زمانوں میں بھی مارکٹ اکانومی کی گروت کے لیے ربا کو آوائیڈ کرنے کے لیے ہیلے ہم نے تراش لیے بہانے تراش کے اس کو آوائیڈ کرتے رہے اور وہ ہماری جو فقہ ہے اس کی وہ اجازت دیتی ہے ہیلوں کی جہاں بھی کوئی چیز منع ہے اس کو ہیلے کے ذریعے یو آوائیڈ اور ہم اتنے زیادہ تقلید سے باؤنڈ ہو چکے ہیں کہ اب سوچئے ذرا اسلامی ریاست کے جو ذرائع تھے آمدنی کے ریاست چلتی کیسے تھی کیا تھے ذرائع ایک تو اس میں سب سے بڑا جو ذریعہ تھا وہ تو نیچرلی جزیہ تھا جو اب ختم ہو چکا ہے جزیہ ایک بہت آمدنی کا ذریعہ تھا سٹیٹ کو نون مسلم سے پر ہیڈ ایک 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 انڈیوژیل اور دوسری چیز یہ تھی کہ اگر وہ زمین کے مالک تھے نون مسلم تو ان سے خراج لیا جاتا تھا کتاب الخراج اگر آپ اس کو سرسری طور پر بھی دیکھیں تو ٹیکسیشن کے متعلق بتاتی امام ابو یوسف نے لکھی ہوئی ہے اور میں سمجھت ہوں کہ اس کے ترجمے بھی اردو میں موجود ہوگئے تو اب اس کے علاوہ اور بہت سے مسلم سکالرز ہیں ہمارے فلسفرز ہیں جنہوں نے کم از کم معیشت کے متعلق اپنے view پائنٹ دے رکھے ہیں ان میں میں نے نام نوٹ کی ہیں ابو یوسف کے علاوہ ابن خلدون بیرونی ابن تیمیہ ناصر توسی ابن مسکوی اخوان شفہ ان کی تحریروں سے آپ deduce کر سکتے ہیں کہ یہ جو concept تھا ہمارے ہاں economy کا یہ capitalist تو تھا مگر اس کا basis جو تھا capitalism کا وہ تجارت تھی not feudalism feudalism بعد میں آگیا جس وقت آپ نے زمینیں conquer کی نکالا غیر مسلموں کو قابض خود ہو گئے تو پھر یہ صورت اشر کی آئی تو پہلے تو صرف مسلمان زکاة دیتا تھا اور وہ بھی voluntary تھی اور اس کے علاوہ اگر کوئی tax تھیا تو وہ سلطان وقت یا خلیفہ جو بھی وقت تھا وہ trade پر لگاتا تھا اور یہ بحثیت امام کے اس کو حق حاصل تھا یا power تھی کہ you could impose taxes on the profit of trade اس پر tax لے لیتے اور اس کا کوئی تعلق آپ کے دین یا عقیدے سے نہیں تھا یہ امام بحثیت اپنی power کے impose کرتا اس کی مثال آپ کو یہاں ملتی ہے in the times of فیروز تغلق فیروز تغلق نے یہاں پہ پہلا جو اسلام کوڈ بنی ہے برے صغیر میں وہ فیروز تغلق کے زمانے میں بنی تھی اس کا نام ہے آئین فیروز شاہی اس نے علماء کو بلوا کے یہ قانون سازی کی اور اس کو یہ پہلا ہندوستان میں تو ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے ملک کی یعنی برے صغیر میں مسلمانوں نے ایک ہزار سال حکومت کی ہے اور ہم تاریخ لکھ سکیں کہ ہمارے ہاں ہاں پر عدالتیں چلتی کیسے تھی دیکھئے ہمارے ہاں جو بادشاہ ہو گزرے ہیں انہوں نے یا تو مساجد بنائی ہیں یا قلعے بنائے ہیں یا محل بنائے ہیں محل قلعے بنائے ہیں اپنی عیاشی کے لئے زندگی آرام سے بسر کرنے کے لئے اور مساجد بنائی ہیں تاکہ اللہ تعالی ان کے گناہ محاف کر دے کبھی کوئی دار العدل دیکھا ہے آپ نے کبھی کوئی دار علم دیکھا ہے مسلمان مغلوں کے زمانے میں جو کہ بن چکا ہو یا مغلوں سے پیش تر کوئی یونیورسٹی یہ مدرسے ہوں گے پرائیویٹلی لیکن جو ہندوستان کے مدرسے ہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہاں وہ کیا کرتے رہے ہیں کیا انہوں نے کوئی ابن خلدون پروڈیوز کیا کیا ابن مسگوی پروڈیوز کیا کیا ہیں یہ مدرسے تو اس بنا پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اقبال جیسی سقسیت جو تھی وہ کہتے ہیں کہ اب جو زمانہ ہے اس میں ایک ویل فیئر کا کونسپٹ ڈویلپ ہو گیا اور ہمیں ان بزرگوں کو جنہوں نے معیشت کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا ہزار کیا ہے مسلم زمانہ میں سے ان کو ہماری یونیورسٹیوں میں خاص طرح پر ایکنومک ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان میں ایک ایسا شعبہ ہو اس میں ایک ایسا نصاب ہو جس میں یہ دسکس کیا جائے کہ ہماری اسلامی ٹریڈیشن جو ہے یہ ایکنومک مسائل کو ہرک کرنے کے لیے پاسٹ میں کیا تجاویز دیتی ہے اور جدید جو نظریہ ہیں ان کو کس طرح قبول کیا جائے اب میرے خیال میں جب آپ اس مسئلے کی طرف آتے ہیں تو آجائیے قرآن مجید کی طرف پہلا جو قوٹیشن میں اگر آپ کو سمجھو تو سورہ تاہا کی آیت 118 119 جس میں آدم کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد کر رہے ہیں آدم کو اڈریس کر کے کہ اے آدم یہاں بندبست کیا گیا ہے تمہارے لیے کہ نہ تم بھوکے رہوگے نہ ننگے رہوگے نہ پیاسے رہوگے نہ تمہیں سورج کی گرمی ستائے گی اچھا اب کیا اس کے متعلق رمی آپ کو کیا دپائے گی اگر آپ تفسیریں پڑھیں مثلا موجودی کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے دکھا ہوتا ہے کہ بہشت میں یہ خاص طور پر بندوست کیا گیا تھا آدم کے لیے کہ اس کو سورج کی تفسیر نہ ملے حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا کہ بہشت کو تبدیل آدم کے خطر تو نہیں کیا جا سکتا ہو سکتا یہ زمین پر ہی ہوا اور بعض جو مسلم فلاسفہ ہیں علم کلام میں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ سب کچھ ہوا ہی زمین پر ہے اور مولانا رومی کا بھی یہی تصور ہے اور اس کے آگے بھی چل رہی ہے انسان کی اور اقبال تو اس کو آگے لے کے خدا اور انسان میں فرقی کوئی نہیں کرتا وہ تو کہتا ہے کہ انسان ایونچلی جاگے خدا کا ہمکار بن جائے گا کیونکہ اس نے اپنی روح اس میں انسان میں پھوکی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا ہو ہے قرآن مجید میں کہ اس کو بیکار شہ سمجھ کے پھینک نہیں دیا جائے گا یہ تو بلاخر جا کہ خدا کا ہمکار بن جائے گا اور یہ کائنات جو ہے جب یہ چلائے گا خدا تو اس کی منشاہ اور مرضی کے بغیر نہیں چلے گی خدا بندے سے خود پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے وہ تو وہاں تک لے جاتا ہے انسان کو تو اب مال میں محروم کا حصہ ہے اس کا تعین سٹیٹ کرے گی کوٹ کرے گا کون کرے گا اس کا تعین کرنے کی ضرورت ہے اور پھر سب سے زیادہ جو اقبال جس آیت پر انحصار کر رہے ہیں وہ کل اللہ فق کا تصور ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خیرات میں کیا دیں لوگوں کو کیا دیں غربہ کو کیا دیں تو کہو ان سے کہ whatever is above your needs جو بھی تمہارے پاس فالتو ہے کول اللہ فق اچھا اب سوال یہ ہے اور یہ سوال میں نے جس وقت ڈاکٹر نظام مصر میں تھے تو آئی آلسو ہیپن ٹو وزیٹ ایجپٹ جہاں اعظر ہم گئے تو وہاں شیخ الاسلام جو تھے ان کے سامنے میں نے یہ آیت کا ذکر کیا میں نے کہا یہ بتائیے کہ کیا اس میں کل الافف میں میں نے کہا آج میری ضروریات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ میرے پاس کچھ فالتو رہتا ہی نہیں جو میں لوگوں کو دے سکوں مجھے ائر تو کیا اس میں سٹیٹ انٹریفئر کر سکتی ہے یعنی آئی انفیکٹ وانٹی ہم تو تیل می کہ اقبال کا جو یہ شیر ہے اقبال کے شیر ہیں قرآن میں ہو غوتہ زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار what is جدت innovation یعنی جدت کردار کہ تمہارے رچ پس جائے خدا اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار جو حرف کل الافو میں پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار اچھا اب یہ کل الافو کو اقبال کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایک مسٹری ہے اور آج کے زمانے میں شاید اس مسٹری کو اوپن کردیا جائے یہ نمودار ہو جائے اس کا مطلب کیا ہے i asked him can't the state interfere کہ ایک standard بنا دیا جائے کہ اس سے اوپر جس کے پاس دولت ہوگی جتنی بھی ہو that should be taken over by the state for the benefit of the poor تو اس نے مجھے جواب دیا ریکٹر صاحب نے کہ no یہ تو صرف voluntary ہو سکتا ہے state can't interfere اچھا اب جب یہ رویہ ہو تکلید کا تو آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں تو اب یہ تصور اقبال تو دے گئے ہوئے ہیں مگر ہم ان کو آگے proceed کیسے کریں کیسے آگے لے کے جائیں اقبال نے اپنی زندگی میں کیا کیا دیکھئے اقبال کے زمانے میں جب یہ الیکٹو کے آئے انہیں سکھ چھبیس میں پنجاب کانسل میں تو یہاں پرابلم تو جاگیرداری کا تھا پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں اور فرنٹیر میں یہاں چودری ہیں وہاں بڑیرے ہیں وہاں خان ہیں ادھر سردار ہیں اور وہی اب بھی سسٹم اسی طرح رولرشپ کا ہے اور مسئلہ سارا آ جاتا تھا کہ اقبال نے اپنی طرف سے کوشش پہلے تو یہ کی کہ زمین کا مالک انفرادی طور پر کوئی نہیں ہو سکتا انہیں نے کہا یہ تو چار ایلیمنٹ جس سے کائنات بنی ہے یعنی ہوا پانی آگ اور زمین یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اس لئے اقبال نے اپنے اشار میں چاگیردار کو کہا کہ اے خدا یہ تیری زمین نہیں یا تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں نہ میری ہے نہ تیری ہے تو خدا کی ہے اور کہا کہ تو جس زمین کا مالک اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے وہ وہی ہے جہاں تیری تربت بنیں گی جہاں تو دفن بے زمین کاشکاروں کو دے دیا جائے کسطوں پر آسان کسطوں پر اور دوسری تجویز جو انیس سو چھبیس میں کی گئی وہ یہ تھی کہ اگری کلچرل انکم ٹیکس لگایا جائے ایڈ دی سیم لیول ایز ایڈ انکم ٹیکس اچھا اب یہ بڑی انویٹیو اور بڑی کہہ لیجی یہ ریڈیکل قسم کی سوچ تھی اس زمانے میں تو اب یہ سوچنا اس وقت تو خیر زیادہ مسئلہ جاگیرداری کا تھا ارقبال کے سامنے یہ بہت بڑا پرابلم تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو آوائیڈ کیا جائے لیکن یہ نہ ہو سکا دوسری چیز وہ چاہتے تھے کہ اسلام law of inheritance فورس کے ساتھ نافذ کیا جائے کیوں اس کیونہ وجہ یہ تھی کہ پڑے جاگیردار زمین بیٹیوں کو نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم رواج کے پابند آج بھی غالباً ایسا ہی ہے وہ چاہتے تھے کہ اگر زمین ہوگا کہ جاگیر اس طرح کی جاگیر نہیں رہے گی اچھا اس طرح کی صورت نہیں ہو سکی اقبال کے ہاں تو تصورات کی یہاں تک حید ہے کہ آپ زمین کو کاشت اتنی کرے کاشت یعنی زمین دار جتنی وہ خود کاشت کر سکے آج کل کے زمانے میں جو میکینیکل ہو جاتی ہے ساری کاشت کاری تو اس میں تو جتنی مرضی چاہے زمین مالک زمین رکھ سکتا ہے لیکن اپیرنٹلی اس زمانے میں اقبال کا تصور یہ تھا کہ اس کے متعلق بھی these were the primitive concepts of what you call land reforms in the times of اقبال in 1926 27 land reforms بعد میں دیکھئے آپ کے یہاں آئی ہیں ایوب خان کے زمانے میں land reforms آئیں مگر دھوکہ تھا بھٹا صاحب کے زمانے میں land reforms آئیں دھوکہ تھا ابھی تک land reforms ساری nominal ہیں ابھی بھی آپ کے ہاں grip land owners کی ہے آپ کی assembly ہاں خواہ وہ provincial ہوں خواہ وہ national hold ان کا ہے ابھی میری بیوی گئی ہوئی تھی سار آپ بہت سامان لے سن میں وہاں کے جو بھی سلاب آیا ہے تو سب سے پہلے یہ تو بڑی my wife is kind of a lawyer تو انہوں نے تو بہت بھانس کہا تمہارے وہ vote لینے والے کہا ہیں کوئی نہیں شکل ہی نہیں دکھاتے تو میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے اگر وہ کیا سلاب آیا کیوں ہے کیوں سندھ میں آیا کیونکہ جو ڈیلٹرا کا رستہ تھا وہ سارا بک کیا ہوا ہے اب پانی کا نقاس نہیں ہو سکتا سمندر میں جانے کے لئے تو پانی کا اخراج کے رستے تھے ڈیلٹرا میں جیسے ہوتے ہیں وہ بند کر دیا ہوئے بیش دیا ہوئے مکان بن گئے ہوئے وہ کھڑا رہتا ہے تو اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام جو اقبال ہو ہی نہیں سکتی اچھا اب یہ بہت بڑا ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ شریعت میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات پڑی ہیں ایک حدیث ہے ترمزی کی جس میں رسول اللہ ارشاد کرتے ہیں کہ آدم کے بیٹے کے تین بنیادی حق ہیں رہنے کو مکان ننگا پن کو چھپانے کے لیے کپڑا کھانے پینے کے لیے روٹی اور پانی اچھا اب یہ حدیث ہے یہ تین بنیادی حقوق انسان کے تو حدیث بیان کر رہی ہے لیکن اب تو دو اور بڑھ گئے ہیں تعلیم اور میڈیکل فسیلیٹی میڈیکل ایڈ سو اب تو پانچ حقوق ہیں بنیادی دو حقوق کہا ہے قرآنی حقوق حدیث اور قرآن میں تو تین حقوق ہی تھے کہ اے آدم تمہارے لیے سورج کے بندبست کیا ہوا ہے سورج کی گرمی تمہیں نہیں لگے گی اوپر چھت تمہارے لیے بنا دی گئی ہے بیش تمہیں اور تمہیں کھانے پینے کے لیے بھی روٹی اور پانی پر سوچنے کی ضرورت ہے سٹیٹ نہیں تعلیمی اداروں کو سٹیٹ کو چھوڑیں تعلیمی اداروں کو سوچنے کی ضرورت ہے آپ کے ایکنومکس ڈیپارٹمنٹ جو ہے ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کل لفظ میں ہم کس قسم کی تجاویز دے سکتے ہیں اقبال وز نوٹ ان ایکنومسٹ اور اسی وجہ سے جو سوشلسٹ ہیں مثلا جان مارک نے جاوید نامے کا ترجمہ چیک زبان میں کیا ہوا ہے اکبال کو مارکسزم کی صحیح سمجھ نہیں سکا اور وہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری ایام میں محمد دین تاثیر یعنی گورنر کے والد اور فیض امد فیض اور تاثیر ان کو سمجھا دیتے سوشلسٹ اور زندہ رہتے تو پھر مارکسزم کے قائل ہو جاتے امی یہ اس کا یہ نہیں مارکسز تنکنگ ہے اقبال کے مطالب بگر حقیقت یہی ہے کہ یہ سوچ کہ اقبال ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ کیپیلزم کے بھی اپنے خلاف ہیں اور آپ سوشلزم یا مارکسزم کے بھی خلاف ہیں تو وہ کون سا اسلام آرڈر ہے قرآن آرڈر ہے معیشت کا اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہمارے ہاں ہمارے پی ایس ڈی کی ڈگریوں پر ہونا چاہیے ہمارے ایک ایرامکس ڈپارٹمنٹ جو یونیورسٹیوں کے ہیں اور آپ کی یونیورسٹی تو نئی ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی یونیورسٹیوں کو یہ فرض ہے کہ آپ پی ایش ڈی کے یہاں پروگرام بنائیں اور اس میں یہ سب دیکھ پی لیں کہ قرآن ایک ویل فیر سٹیٹ کا کونسپٹ اگر نکل سکتا ہے تو کیا ہے آپ نے بھور تو نہیں ہوئے آخر میں میں ڈاکٹر نظام الدین سے ملتمیس ہوں کہ یونیورسٹی کی کتب کا توفہ جو ہے ڈاکٹر جو اکبال کو پیش کریں